کومنٹ کرنے سے پہلے آپ ایک بار یہ ویڈیو پورا دیکھ لیجئے اس کے بعد سوچ ویچار کر کے کومنٹ کرنا میں اپنا کنٹینٹ ہلکا سا چینج کرنے والا ہوں جس میں ہوگا صرف اور صرف روٹ یعنی کی آپ کے کومنٹ پر میرے فنی جواب اس ویڈیو میں جو بھی ٹاپ ٹین کومنٹس ہوگے اس کو میں نیکس ویڈیو میں اپنے وائس کے ساتھ فنی آنسر دوں گا تو سمجھ گئے کی کیا کرنا ہے آپ اپنے دماغ کے آئیکیو لیول سے کوئی بھی قویسٹن کر سکتے ہیں اب سے ہر ویڈیو میں رکھ یعنی ویڈیو ہوگا اور ہاں دماغ میں ایک بات اور ٹھوس لو اس میں پڑھنے والی جو بھی کومنٹ ہوگی اس میں میں ایک کبھی ریپلائی نہیں دوں گا سب کا ریپلائی ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں کینگ گگن اوفیشل کا کمنٹ تھا گرو جی ایمار ایٹ اور ڈی ایل ایٹ کا کمپیریزن ویڈیو بناو تو چلیے حاضر ہے کمپیریزن ویڈیو جب بھی ہم گرو جی ورڈ سنتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ سورگ کی ساری افسرائے ہمارے سامنے ناچ رہی ہیں چلیے سنگل لوگا کا دل نا جلے اس لیے ویڈیو سٹارٹ کر دیتے ہیں ہمارے کمپیریزن کا پہلے تو ایک بات کلیر کٹ بتا دیتا ہوں کہ میرا مسائل ریک ایٹ جو کہ میکس ہے اور ڈسک لانچر ایٹ میکس نہیں ہے سکسٹار لیول ون ٹو ہے شاید اس لیے کمپیریزن اور کل صحیح معینے میں بیٹھ ہے اس کے لیے میں نے ایمار ایٹ پر میجر اور ڈسک لانچر ایٹ پر روزہ کا استعمال کیا ہے سیکس لیڈی اون دا فلو اور دوسرے میں سفید بال والے بھائی ساہ مسائل ریک جیسا نام ویسا کام ہے مسائل ریک ایک بار فائر کرنے پر آپ نسدی کی اور باری کی سے دیکھئے تو چھے گولیاں دھڑا دھڑ چل جاتی ہے لیکن اس سے الٹا ہے ڈسک لانچر ایٹ یہ ہے اوٹو ٹارکیٹنگ بھئی یا مطلب چھپے ہوا کٹانوں کو بھی مار دیتا ہے ماما نے ڈیٹول کا دھول مسائل میکس ہے پر پھر بھی اس نے اتنے کل نہیں کیے جتنے ڈسک لانچر ایٹ سکسٹار لیول نے کر دیئے ہیں مسائل سے مارنے کے لیے آپ کو سامنے جانا پڑے گا لیکن ڈسک سے مارنے کے لیے آپ چھپ کے بھی کھیل سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مسائل کا ریڈیس کا ایمپلینٹ ہے تو وہ بھئی بڑیا چلے گا لیکن ہمارے پاس ابھی بھی نووہ کا کوئی بھی کانٹیک نمبر نہیں ہے تو پیار بری باتیں ہوئی نہیں تو کیسے بتا سکتے ہیں کہ مسائلیں چاہیں یا در ڈسک سنگل لانڈے بورا نہ مانے روزہ ہماری کانٹیک لیسٹ میں آ گئی ہے کیونکہ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ڈسک ہے جو 6 سکنڈ میں ریلوڈ ہوتی ہے اور ایمپلینٹ لگانے پر 5 سکنڈ میں اسی سب سے مسائل لیتا ہے 10 سکنڈ ریلوڈ ہونے میں تو ویسے بھی نووہ ہمارے کچھ بھی کام کی نہیں ہے چب تک کہ وہ مسائل ریک ٹویل پہ نہ لگے اگر یہ بات آپ کو دو بار سکیپ کر کے ویڈیو دیکھنے میں بھی سمجھ نہیں آتی تو مجھے کوئے میں الٹے لٹک کر اپنے آپ کو فانسی لگا لینی چاہیے ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے کہ نئے اپ ڈیٹ میں جو بھی نئی گن یا میک آئے وہ سب کے سب بڑیا ہو امدہ ہو مست ہو جیسے کی گرس رائیفل ہے سٹیسٹس بیم ایٹ ہے جو بھی نئی آوی پنایا ہے اس میں کچھ بھی دم نہیں ہے نئی اپ ڈیٹ میں گیم والے لالت دکھانا بلکل بھی نہیں چھوڑے گے میں نے کچھ پیانک پیڑ ایڈی دیکھی ہے جس کو بلکل بھی دیماغ نہیں ہے پر کیا تھرمل لینز میکس کر کے بیٹھے ہیں پیسہ کس کے پاس نہیں ہوتا بھئی لیکن کچھ تو ڈھنکا سوچو کچھ بھی میکس کر رہے ہو اور سچ بات تو یہ ہے کہ میری ویڈیو نہ سکیپ کر کے دیکھتے ہو بعد میں کمنٹ کریں گے میسیج کریں گے اور پریشان کریں گے بھئی یا آپ ٹو کے ہونے کے بعد ریپلائی نہیں دے رہے ہو میں روز رات کو جھنڈو بام لگا کر سوتا ہوں کہ بھئی کیا ہوگا ان سب کے نصیب میں آخر میں کیا ہوگا جو لوگ میری ویڈیو سکیپ کر کے دیکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں سمجھتے اب بات کرتے ہیں کچھ یوٹیوبرز کی جو اپنے آپ کو بندر سمجھتے ہیں اور ایک ڈالچت دوسرے ڈال پر جو بتا رہا ہے کہ گیم میں کچھ نہیں آنے والا ہے تھٹی ٹو اینرڈی کا میک آنے والا ہے چوبیس اینرڈی کا ریل گن آنے والا ہے یہ آنے والا ہے وہ آنے والا ہے گھنٹا آنے والا ہے بھائی تو تھوڑا گھر پہ دھیان دے تیرا نیا بھائی آنے والا ہے ارے چمگا دڑکی اولادو جو میک اپنے ایکس پی پاس میں ابھی تک نہیں آیا ہے نا وہ سب پیڈ آئیڈیس کے پاس میکس پڑا ہے یہ سب گئی بکواس پاڑ میں میری امپورٹن بات سنو اگر آپ اپنی کومنٹ کا سکرین چوٹ میری ویڈیو میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ جو لال کلر کا سبسکرائب والا بٹن ہے وہ دبائیے آپ اس پہ نو افیک کے ہمارے ریا روزہ مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اور سچی بتانا چاہتا ہوں اگر آپ میرے مجھ سے آگ اگلوانا چاہتے ہیں تو میرے مجھ سے لاوہ نکلے گا وہ لائک والا بٹن دبائیے دبائیے اور زور سے دبائیے